بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبْوَادِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَمَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُوا بِيَدِيهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِلْلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ عَزَعْفُ الْإِيمَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حق کہہ کر کسی دور میں پچتائے نہیں ہم سبحان اللہ حق کہہ کر کسی دور میں پچتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے دروبان میں درینہ شناسان پہنچے جو سرے دار تو گبرائے نہیں ہم واجب الاحترام قابلِ صد احترام معزز مکرم محترم زیوہ قار علمائی کرام شٹیج پر موجود زعماء علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پندال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر ندر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحابِ رسول کے دیوانوں آج آپ کے علاقے زلہ دیرہ غازین خان شادن لند میں ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ عزرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں اس بہت خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر اس خوبصورت نظم کے قائم کرنے پر اتنے بڑے اجتماع کے انعقاد پر آپ کی ذلی ذمہ داران خاری انعید صاحب ان کی پوری ٹیم یہاں ہلکے کے لوگ تمام دوستوں کو مبارک باد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رات کے تقریباً دو بجنے کو ہیں اور گرمی کا موسم ہے جس جذبے کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرمائیں اور جس طرح آپ مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر کرسیاں لگائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید اتنی بڑی جگہ آپ کے پاس ہوگی نہیں جہاں آپ سما سکیں سٹیڈیم چاروں طرف سے بڑا پڑا ہے لوگ دیواروں پر موجود ہیں میں اگر اسٹیج کے دائیں جانب بھوم ہوں تو یہاں مستقل ایک الیدہ جلسہ ہے اور بائیں جانب دیکھوں تو یہ مستقل جلسہ ہے لیکن اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یہاں بھی ایک مستقل جلسہ ہے اور آگے ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مار رہا ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو آپ کی اس محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا پاور شو کرنا چاہے دن میں تو سب ہی کر لیتے ہیں رات کے دو بجے کر کے نکھائیں اور پھر اس نظم و ضبط کے ساتھ اتنی ڈسپلن کے ساتھ کہ کوئی مجمع میں کھڑا نہیں ہے کتنی وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے جگہ نہیں ہیں اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو واپس بیٹھنے کی جگہ نہیں مل گی میں اس لیے کہا کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر نکلو ہی نہ واپسی جگہ ہی نہیں ملے گی یہیں رہنے میں ہی آپ کی اور ہماری بقا ہے اور ہم نے اسی بقا میں رہنے اور اللہ ہم نے اسی بقا میں رکھے اس کے ساتھ 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 کیونکہ وقت بہت گزر چکا اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ دو شہزاد شہیدوں کے آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے اور دونوں کی گفتگو آپ نے سمات فرمائی جس سے یوں لگ رہا تھا کہ آزم تارک بھی بول رہا ہے اور زیوروان فاروقی بھی بول رہا ہے شہزادوں کا اشتیج پر آ کر گفتگو کرنا آپ نے انہیں سمات فرمایا ان کے انداز ان کے تکلم اور بیان ان کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کل بھی اپنے بابا کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اور دونوں شہزادوں کا یہاں بفتگو کرنا اپنے جذبات کا اظہار کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شہزادے سارے ہی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں میں اس موقع پگرر اپنے اس موسن کا نام نہ لوں تو بہت زیادتی ہوگی جسے دنیا شہید اسلام کے نام سے جانتی ہے اور وہ جناب حافظ احمد بخش اڈوکیٹ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جنم تو آپ کے غاقے میں لیا اور آج میری خوش قسمتی ہے میں اپنی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ میں ان کے علاقے میں بطور مہمان کیا ہوں آپ تو انہیں اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے جنم یہاں لیا ہے میں انہیں اس لیے جانتا ہوں کہ انہوں نے شہادت کا مقام میرے شہر میں پایا ہے آپ نے انہیں شرف یہی دیکھا میں نے انہیں ہتکڑیوں میں دیکھا میں نے انہیں بیڑیوں میں دیکھا میں نے انہیں حجوب میں دیکھا میں نے انہیں بولتے ہوئے دیکھا میں نے گرشتے ہوئے دیکھا شیر کی مانت جبٹتے ہوئے دیکھا مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے دیکھا غیرت حمیت چرت اور بہادری کا پہاڑ بنا دیکھا غیرت اور حمیت کا ایک بات دیکھا دنیا کے سامنے میں اتنا نکتہ نظر چرت اور غیرت سے بیان کرتے ہوئے دیکھا ان کے شب اور عوض کو دیکھا آپ یہ چانتے ہیں انہوں نے یہاں چنم لیا ہے اور میں یہ چانتا ہوں کہ ان کے کردار میں سنیت کو بیدار 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 مجھے آج نے سٹیج پر بیٹھا تو ان کے دو بھائی میرے دائیں بائیں بیٹھے انہوں نے میرے کندوں پر ہاتھ رکھا آپ کو نہیں معلوم مجھے کیا لذت محسوس ہوئی اور مجھے کیا سکون آیا یہ کندے خالی نہیں ہیں ان کندوں پر شہدہ کے براسہ کے ہاتھ موجود ہیں ایک دائیں بیٹھا ایک بائیں بیٹھا دونوں سفید ریش ہیں بزرگ ہیں انہوں نے اپنے ایک کیپتی بھائی کا جنازہ اٹھایا قبر کی بادال میں رکھا اور آج رات کے دو بجے شادر لن کی سرزمین پر اسٹیج پر بیٹھ کر انہوں نے دشمن سے بتایا اور دشمن سے کہا تم نے انہیں گولی ماری تھی خاموش کرنے کے لئے خامدان اسٹیج پر آنکہ بتا رہا ہے خامدانوں کے خامدان اصحاب کی عزت پر کمان کر دیں گے مگر نصر یک نواز سے پیچھے نہیں ہتے پہلے دو شہیدوں کے بیٹوں نے گفتگو کی اور پھر دو شہید کے بھائی اسٹیج پر جلوہ فروز ہوئے یہاں کے خاری امین صاحب اور زیگر بہت سارے لوگ میں نام لوں تو بہت نام ہیں محترم بھائی مجھے بتا رہے تھے اس شہر کے شہیدیں مجھ سے کون سی بات بھولی ہوئی ہے میں کون سے شہید کے گھر کو نہیں جانتا میں کس شہید کے گھر سے رابطے میں نہیں ہوں میرا کس عید کے گھر سے تعلق نہیں ہے میں سب کو جانتا ہوں ملک میں کہاں کہاں وہ بستے ہیں ہماری دل کی دھڑکنیں ان کے خامدان کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں اور ہم میں فیصلہ کیا ہوئے الحمدللہ ہم اس پر کامیاب ہیں ہمارا تعلق کل بھی ان گرانوں کے ساتھ دا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کارفرانس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے وقت میرے پاس چونکہ مختصر ہے اور آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرمائیں عنوان ہے حسین ابن علی کیا عنوان ہے حسین ابن علی سب بولے مرتبہ سب بولے کیا نام ہے حسین ابن علی حسین بھی کمال ہے علی بھی کمال ہے حسن بھی کمال ہے یارو اس سے بڑی کیا بات ہے اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے ان کی عظمتوں میں کیا کچھ کہیں کتنا کچھ کہیں کس طرح کہیں کس وقت کہیں کن لفظوں میں کہیں کن جملوں میں کہیں کس انداز میں کہیں کس بیانیے میں کہیں یہ کون ہیں جو پلے اس گھر میں ہیں بڑے اس گھر میں ہیں انہوں نے زبان کس کی چوسی انہوں نے کتنا کس کا استعمال کیا انہوں نے انگلی کس کی پکری انہوں نے دودھ کس کا بھیا انہوں نے بات کس کی سنی انہوں نے چہرہ کس کا دیکھا یہ ہاتھ پکڑ کے کس کا بھار گئے یہ مسجد میں کس کے پیچھے ڈونے یہ بھاگتے بھاگتے ممبر پر کس کے پاس گئے کون ممبر سے اترا کون مسجد میں آیا کس نے اٹھایا کس نے گود میں رکھا کس نے کم توبے بٹھا دیا کس نے چلا دیا کس نے پیار کیا کس نے نام رکھا کس نے گھٹی دی کس نے زبان چشوائی کس نے ساتھ رکھا کس نے پیار کیا کس نے محبت کی کس کے گھر میں آئے روشنی کہاں سے نہیں چمک کہاں سے نہیں دمک کہاں سے نہیں رانائی کہاں سے نہیں بلائی کہاں سے نہیں اخلاق کہاں سے سکھا تربیت کہاں سے سکھی یہ دودھ کس کا ہے یہ خود کس کا ہے یہ جہرہ کس کا ہے یہ تصمیر کس کی ہے یہ نقش کس کا ہے یہ مشابہ کس کا ہے ان کے لئے کیا کہیں ایک طرف دیکھو تو حلی نظر ہوتے ہیں تو سریعتر دیکھو تو فاتما نظر آتی ہے سر اوپر دیکھو تو رسول انہیں خود دیکھو تو گودے رسول پہ نظر آتے ہیں ان کی عظمتوں کے کیا کہنے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں پاگلوں یہ تمہارے نہیں ہیں یہ تو ہمارے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ہمارے یہ تمہارے نہیں یہ ہمارے کہنے والے نے کہا تمہارے کیسے میں نے کہا ہمارے اس لئے ان کا کلمہ ہمارے پاس ان کا قرآن ہمارے پاس ان کی نماز ہمارے پاس ان کا جذبہ ہمارے پاس ان کا شوق ہمارے پاس ان کی داری ہمارے پاس ان کی پگڑی ہمارے پاس ان کا حفظ ہمارے پاس ان کی قرآن ہمارے پاس ان کے جذبیں ہمارے پاس ان کی صیرت ہماری پاس ان کی علاوہت ہمارے پاس ان کی بخیہ ہمارے پاس ان کی ویراست ہمارے پاس ان کے دانا کا دین ہمارے پاس اللہ اولنہ صاحب کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا جس مکہ میں گئے مکہ ہمارے پاس جس مسجد نبی میں نماز پڑی ہمارے پاس اجھے مکی فرمائش پہ بلال نے جو آزام دی وہ ہمارے پاس یہ نقی فرمائش پہ بلال نے پھر آزام دورائی وہ کس کے پاس ہمارے پاس بلال چلے گئے حضور کے بعد دل نہیں لگتا واپس آئے مدینہ میں ایک شور اٹھ گیا بلال آگے بلال آگے شب لوگ جم ہوگے بلال آزام دو بلال کہتے ہیں آزام کیسے دوں پہلے اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا چیرے پر نظر پڑتی تھی آج وہ نہیں ہے مجھ سے کہیں نہیں جائے گی شہزادی آگے حسن آگے حسین آگے حسن آگے حسین آگے بلال کے پاس آگے اور آکر کہنے لگے جناب بتائیے نا آزام کیوں نہیں دیتے آزام دینا سب کو تو جواب دے دیا یا انکار ہو نہیں سکتا یہ کون بول رہا ہے جواب آگے یا خون رسول بول رہا ہے یا انکار کیسے ہوگا آزام دو بلال نے خواہشِ حسن پر اسرارِ حسین پر خواہشِ حسن پر اسرارِ حسین پر درقاستِ حسین پر باتِ حسین پر آزام دی میرا چلی جے جاؤ جا کر دنیا سے پوچھو وہ آزام کون سی تھی جو آج بھی میری مسجد کے ہی ناروں سے بلند ہو رہی ہے وہی تھی یا کوئی اور تھی وہی تھی تو حسین ہمارے حسن ہمارے اگلی بار یہ حسن و حسین یہ حسین ابن علی یہ حسن ابن علی یہ اسلام پر ان کی کتنے احسان ہیں اسلام پر ان کی کتنے احسان ہیں اور کتنا بڑا احسان ہیں اسلام پر حضرت نے حسن کا جس نے حضرت مہویہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ شہادتِ علی المرتضی کے بعد اپنے بابا کے نظریہ پر چلتے ہوئے اپنے بابا کے بھائی حضرت امیر مہویہ کو سنا کا پیغام دیا اور انہیں بھولایا اور اببا کے ممبر پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا مہویہ ہاتھ بڑھاؤ ہمارے جھنے کے بعد دنیا تمہیں ہمارے بابا کا دشمن تصفر کر کے ملک میں دنیا میں اسلام میں افرا تفری پھیلائے گی میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں اس افرا تفری پھیلانے والوں کے موں پہ تماچہ مارنا چاہتا ہوں لیکن تماچہ یوں نہیں مارنا چاہتا پہلے آپ کا ہاتھ لے کر اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں جب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نگلے گا اور ہاتھ میں آئے گا تو ہاتھ میں آنے کے بعد میں یہ تماچہ ان کے موں پر مار کر کہوں گا جس کا نام تم لے کر انتشار پھیلانا چاہتے ہو اس نے اب اسے بھائی سمیت اپنے چچا مہویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے دنیا کو بتا دیا حلی معاویہ کا بھائی ہے اور معاویہ حلی کا بھائی ہے حلی معاویہ بھائی بھائی ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی نفسیات کو میں آتا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں میں ذرا محول بنا رہا ہوں میرے ساتھ متوجہ ہے یا نہیں ہے رات کے چونکہ دو بجے ہیں گربی بھی بہت ہے مل مل کے بھی بہت بیٹھیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی گرمی کی تبش کو ذرا میں اور حرارت دینے لگا ہوں آپ کو اپنی گرمی کا احساس ہو جائے گا توجہ کیجئے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت حسن نے امت پر احسان کر دیا اور احسان کر کے اس بپنی ہوئی امت کو ایک کر دیا اور متحد کر دیا اور متفق کر دیا جو سلسلہ فدوحات رکا ہوا تھا وہ سلسلہ فدوحات چل پڑھا میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں میرے دوستوں نے یہ انوان کیوں رکھا ہے محرم الحرام کے مہینے کی آمد آمد ہے وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں لوگ ان لوگوں کے نام پر افرا تفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر کے محول خراب کر کے ملک کے پورا من محول میں آگ لگانا چاہتے ہیں اور میں محرم کی آمد سے پہلے ہی ان کے تذکرہ کر کے ان کی محبتیں بتا کے ان کی عقیدتیں بتا کے اس آف کو بجوانا چاہتوں امن کی شم میں جلانا چاہتوں محبت کی آوائے پھیلانا چاہتوں پیغام اسلام دینا چاہتوں اس کے صحابہ بتانا چاہتوں اس کی علیفہ بتانا چاہتوں حسین کو بتانا چاہتوں حسن کو بتانا چاہتوں محابیہ کو بتانا چاہتوں ضمیر تنجھوڑنا چاہتوں شعور بیدار کرنا چاہتوں امت مسلموں کو متحد کرنا چاہتوں متفق کرنا چاہتوں پیغام حسین دینا چاہتا ہوں پیغام حسین دینا چاہتا ہوں بیس سالہ دور حکومت جنب محاویہ میں حسن حسین کا کردار بتانا چاہتا ہوں ان کا جہار بتانا چاہتا ہوں ان کے مذہبی کرنا میں بتانا چاہتا ہوں میدان میں نکرنا بتانا چاہتا ہوں معاویہ کا دست پہ دست دے کر بیت کرنا بتانا چاہتا ہوں امت میں ان کا کردار بتانا چاہتا ہوں تم حسین حسزت حسین کے صرف تین دن بتاتی ہو یا صرف دس دن بتاتی ہو آو میں تمہیں بچپن بتاتوں نرکپن بتاتوں جوانی بتاتوں شباب بتاتوں حسین کا کلمہ بتاتوں حسین کی باتت بتاتوں حسین کی محبت بتاتوں حسین کا جہاد بتاتوں مارکہ بتاتوں بار آنا بتاتوں دلوار اٹھانا بتاتوں گھرہ آنا بتاتوں دٹ جانا بتاتوں تم صرف کربلا بتاتے ہو میں حسین کی زندگی کا نچوڑ بتاتوں خلاصہ بتاتوں عقیدت بتاتوں محبت بتاتوں علفت بتاتا ہوں مسجد نبی میں ابو بکر کے پیچھے نماز بتاتا ہوں عمر کے پیچھے نماز بتاتا ہوں عثمان کے پیچھے نماز بتاتا ہوں میں حضرت حسین کو دروازہ عثمان پہ کھرا بتاتا ہوں ہاتھوں میں تلوار لیے بتاتا ہوں محبت کا مجسمہ بتاتا ہوں غیرت اور حمیت کا نشان بناتا ہوں چورت اور بہادری کی علامت بتاتا ہوں میں حسین کے کردار کو پاروں سے زیادہ پلند بتاتا ہوں عصبتوں سے زیادہ عصبتوں والا بتاتا ہوں رفتوں کیانے مقام پر بتاتا ہوں ان کی حیثیت بتاتا ہوں ان کا وجود بتاتا ہوں تاریخ کا لیرانہ بتاتا ہوں پگڑی کا پاپ نہ بتاتا ہوں آزان بتاتا ہوں نماز بتاتا ہوں عبادت بتاتا ہوں ریاست بتاتا ہوں صرف تین دل کا ذکر کیوں نہیں کرتا تو بچ پر کیوں نہیں بتاتا لڑک پر کیوں نہیں بتاتا جوانی کیوں نہیں بتاتا حسین کو مسجد ندی میں کیوں نہیں بتاتا حضرت عثمان کے دروازے پہ کیوں نہیں بتاتا اب عمر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں بتاتا حضرت عمر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں بتاتا حضرت عمر کی ہاتھ سے چھپا لینا کیوں نہیں بتاتا مالِ غنیمت لینا کیوں نہیں بتاتا حضرت عمر کے ساتھ معاپت کیوں نہیں بتاتا پیار کیوں نہیں بتاتا حضرت فاطمہ کی نصیتیں کیوں نہیں بتاتا معاپت اور الفت کے تذکرے کیوں نہیں بتاتا حسین کو نکارتا کیوں نہیں ہے خود تھا کیوں نہیں بتاتا کیوں نہیں بات واضح کیوں نہیں کرتا حسین قرآن کا تاریخ تھا کیوں نہیں بتاتا حسین قرآن کا حافظ تھا کیوں نہیں بتاتا حسین اف کا خزانہ تھا کیوں نہیں بتاتا حسین عمر کا خزانہ تھا کیوں نہیں بتاتا حسین کی زندگی سنے رہی تھی کیوں نہیں بتاتا حسین کی زندگی باکمال تھی کیوں نہیں بتاتا حسین چمکتا تھا کیوں نہیں بتاتا حسین نمکتا تھا کیوں نہیں بتاتا حسین حق کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا حسین ابو بکر کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا عمر کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا عثمان کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا حسین بیعت کر رہا ہے کیوں نہیں بتاتا حسین مان رہا ہے کیوں نہیں بتاتا حسین وزاج لے رہے کیوں نہیں بتاتا حسین حکومت کا سارا بلا ہے کیوں نہیں بتاتا حسین نے بغامت نہیں کی کیوں نہیں بتاتا حسین بار نہیں نکلا کیوں نہیں بتاتا حسین ابو بکر کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا عمر کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا عثمار کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا دروازے پر کرے ہو کر دلوار نے دادی کیوں نہیں بتاتا حفاظت کر دی کیوں نہیں بتاتا چوکیدار بن گئے کیوں نہیں بتاتا واپس بن گئے کیوں نہیں بتاتا بابا کی آواز پر دروازے پر پیلا دیا کیوں نہیں بتاتا بابا کو جواب دے کر کہتا ہے جان سے کوئی نہیں گیا کوئی پشت سے آیا ہوگا جہاں سے کوئی ہے سکتا جہاں نہیں بتاتا اے آتابوں کی اس جن کے دروازے پہ کھرے ہونا حسین کی سنت ہے یہ جہاں نہیں بتاتا اے تکبیر کربلا کا شاہ حسین نہ ہے حسین نہ یا حسین نہ ہے حسین نہ یا حسین نہ ہے حسین نہ یا حسین نہرہ نہرہ سنی للکار ہے للکار ہے بھائی ہم حسین ہم حسین ہے حسینی لکھنے سے کوئی حسینی نہیں بندہ لکھنے سے کوئی حسینی نہیں بندہ کردار سے حسینی بندہ کردار سے حسینی بندہ ہم حسینی ہیں ہر دور کے ظالم سے ہم دکرائے ہم حسینی ہیں بادل کے سامنے ہم کڑے ہوئے ہم حسینی ہیں بادل کی آنکھ میں آنکھ ہم نے ڈالی ہم حسینی ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کربلا میں نکلے کہنے والا مجھے کہتا ہے اس لیے نکلے کہ میدان میں اُنہاں نے مقابلہ کیا میں نے کہا کیوں کیا کہا اسلام میٹ رہا تھا دین میٹ رہا تھا اسلام پر آنچہ رہی تھی میں نے کہا پھر کیا ہوا ہم حسین نکل گئے میں نے کہا جب حسین نکلیں اس کا تصور یہ ہے کہ اسلام میٹ رہا ہے اور جب حسین نہ نکلیں اس کا تصور کیا ہے بھائی سمجھو میں بہت خوبصورت جملہ بہت خوبصورت وقت میں بہت خوبصورت مجمع میں بہت خوبصورت لوگوں کے درمیان خوبصورت بات کر رہا ہوں میں نے کہا حسین کیوں نکلا تم کہتے اسلام مک رہا تھا میں نے کہا پہلے کیوں نہیں نکلا تو کہنے والا کہتے اسلام نکر رہا تھا دور ابو بکر میں علی نہیں نکلا علی نہیں نکلا میں نے کہا کیوں نہیں نکلے کہ اسلام نکر رہا تھا اسلام پھیل رہا تھا اسلام شاہ رہا تھا تنویز ہو رہی تھی چنات رشاہ تو رہی تھی پیلاو ہو رہا تھا ملک فتح ہو رہے تھے دین کا کام ہو رہا تھا قرآن پڑھایا جا رہا تھا پھلایا جا رہا تھا نظام حکومت صحیح تھا نظام سردلت صحیح تھا باپ صحیح تھی خلیفہ صحیح تھا خلیفہ وقت صحیح تھا اس کے کام صحیح تھے اس کا عمداز صحیح تھا اس کی نیش صحیح تھی اس کی بابت صحیح تھی اس کے باپ صحیح تھے اس کے پیغام صحیح تھے خلافت کاق صحیح ادا کر رہا تھا نکلا سب ساتھ رہے چلتے رہے اب حسین نکل گیا اب کیوں کھڑا نہیں ہوتا تو کہتے اب بدل گیا اس کا مطلب ہے پہلے کچھ نہیں بدلا تھا پہلے سب صحیح چل رہا تھا نظام درست تھا بات ٹھیک تھی اس لیے حسین نہیں نکلا اور میں نہیں مان سکتا کہ نظام ہٹا ہوا ہو پیغام دکھرا ہوا ہو قرآن مٹا ہوا ہو اسے ختم کر دیا گیا ہو دین کی باپ نہ ہو نہیں ہو کلمہ بدل دیا ہو نماز رسول کی سنت کو بکھا دیا گیا ہو اس وقت نکلنا اس وقت نہ نکلنا دنیا کو پیغام دیتا ہے فتنہ پھیلانے والے فساد پھیلانے والے شر پھیلانے والے فتح کی بات کرنے والے پروازہ توڑنے کی بات کرنے والے ایمان کو مٹنے کی بات کرنے والے قرآن کو غلط کہنے والے قلمے کو بدلنے والے آسان کو بدلنے والے تو غلط تیرا نظریہ غلط تیری سوچ غلط تیرا پیغام غلط تیرا اعلان غلط تیرا خاندان غلط پیغام غلط، تیرا تصفر غلط، تیری سوچ غلط، تیرا نظریہ غلط، تیرے ماننے والے غلط، تیرے چانے والے غلط، تیرے عقیدہ غلط، تیری بات غلط، تیری مجلس غلط، تیرا بیان غلط، تیری بات غلط، تیری زبان غلط، وجود غلط، جسم غلط، شاہ تک کے تیرا نطفہ غلط تمہیں کہہ رہا ہے ہم تو ہی بھی علی نہیں ہونے دے گے چررت کے نشان کا نم علی ہے حق کی پیچان کا نم علی ہے عظمت کے مینار کا نم علی ہے رفق کے وقام کا نم علی ہے حیرت کے باپ کا نم علی ہے چررت کے امام کا نم علی ہے پلٹ کر چپٹنے والے کا نم علی ہے باتل کو مٹانے کا نم علی ہے شکست دینے والے کا نم علی ہے فاتح بن جانے والے کا نم علی ہے خیبر پہ چھا جانے والے کا نم علی ہے مرب کو پیچھار دینے والے کا نم علی ہے باتل کے دنوں پہ حقومت کرنے والے کا نم علی ہے امام کے پیچھے یعنی ابوبکر کے پیچھے گھرے گھرے والے کا نام علی ہے اچھیاں سمجھو عمر کے مقتدی کا نام علی ہے علی سمجھو علی کی شان سمجھو یہ نہیں ہو سکتا میں تو حسین کے لیے کہتا ہوں جو حسین کو اتنا برد مانتا ہے وہ حسین کے بابا کو کتنا برد مانتا ہوں نہیں نکلے کیا کیا پہلے حضرت علی حسین حسن اب حسین نکلے اب حسین نکلے عمر بڑی ہو گئی پھر بھی نکلے جب ابو وکر خلیفہ بنے تھے علی جوان تھے جوان جوان علی نے نکلا بڑی عمر کا حسین نکلایا شوانی کے زمانے میں طاقت کیتے ہوئے علی کا نہ نکلنا بتاتا ہے خلیفہ برحق ابو وکر ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایسے میں نے سمجھانے کے لیے کہا کوئی خلیفہ برحق کا یہ کہنے کی بات ہی نہیں